بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے موضوعات میں یہ ہے کہ پرویز اللہی اسٹیبلشمنٹ سے لائن سیدھی کرنے کے لیے بہت سر توڑ کوشش کرنا ہے اور پچھلے ایک ہفتے میں اس کی تین ملقاتی ہوئی ہے اس بارے میں کیا دعوے ہے اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان مریم لباز سے اتنا خائف کیوں ہے کہ بات بے بات مریم لباز کو اٹیک کرتا ہے اور مستقبل میں مریم کی صورت میں عمران خان کے لیے کیا سیاسی خطرات ہو سکتے ہیں اگرچہ اندازہ یہ بھی ہے کہ مریم کے خطرے سے پہلے ہی عمران خان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو جانے والا ہے تو یہ دو مرکزی موضوعات ہیں لیکن اس سے پہلے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے کچھ ذکر ضروری ہے یہ معاملہ بہت خطرناک ہونے کی طرف جا رہا ہے کیونکہ پنجاب گورپیٹ کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے حرزک رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو خیر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو کوئی گولی سیرے سے لگی ہی نہیں یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی اسے ٹکڑے لگے ہیں یہ سارا ڈراما جھوڑ تھا کہ ہڈی فریکچر ہو گئی ہڈی کا اپریشن ہوا پلاسٹر چڑ گیا یہ سارا ڈراما ایک اور بڑے خطرے کی نشانتہ ہی کر رہا ہے جو عمران خان کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ خطر یہ ہے کہ جیسے کہ اسی پنجاب حکومت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو معظم بیچارہ پیٹی ہے کہ کارکن مارا گیا وہ مارا نہیں گیا تھا وہ قتل کیا گیا تھا قتل کرنا تھا اس آدمی کو جس نے گولی چلائی لیکن گارڈ نے جب لشانہ لیا تو وہ اس وقت وہ دو انچ آگے بڑھ گیا تھا چار انچ آگے بڑھ گیا تھا وہ یہ نا قاتل تھا جس نے گولیاں چلائی اور یہ کارکن جو اس کے پیچھا کر رہا تھا قاتل کا وہ اس کے سر میں گولی اوپر سے لگی اور یہ بھی ثابت ہو گیا عمران خان نے اس بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ فائرین کرنے والے مجھ پر فائرین کرنے والے ایک سے زیادہ تھے اب اس میں خطرے والی بات کیا ہے خطرے والی بات یہ ہے کہ جو تھیوری بن رہی ہے جس تھیوری پر حکومتی اور اتحادی ہلکے گوھر کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس ادارے بھی گوھر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ کیا خود ہی تو نیر چاہیا گیا تھا تانے بانے یوں ملتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہائر کیا گیا کہ تم نے صرف ہوای فائرین کرنی ہے اور پھر بعد میں اسے قتل کر دیا جانا تھا یہ نقشہ بنانا تھا کہ جس طرح لیاقتلی خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور سادسیوں نے قاتل کو موقع پر ہی مار کر لشانات مٹا دئیے اسی طرح امران خان کو مارنے کا پروگرام تھا اور اس لیے قاتل کو مار دیا گیا اب ہوا یہ کہ جیسے ہی منصوبے کے مطابق سادس کے مطابق اس نے ہوای فائرنگ کی تو ظاہر پی ٹی آئی کے ورکرز کو تو پتا نہیں تھا کہ سادس کیا ہے ایک ورکر نے قاتل کا ہاتھ پکڑ لیا جو کوئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اور ہاتھ پکڑنے کے دوران اس سے برست چل گیا اور اس برست سے کنٹینر کے ریلے سے ٹکرا کر وہ جب برست ٹکرایا تو اس سے کچھ ٹکڑے اڑے اور وہ امرار خان کو لگے یہ ظاہر سکرپٹ میں شامل نہیں تھا یعنی کہ کارکن مبینہ قاتل کو یہ حملہ آور کو پکڑے گا اور اس طرح وہ برست جا جائے گا اور وہ گوڑیاں ٹرک پر لگے گی کنٹینر پر لگیں گے اور ان کی ٹکڑے ہو رہیں گے تو یہ بات پلاننگ میں شامل نہیں تھی پلاننگ صرف اتنی تھی کہ یہ ہوائی فائر کرے گا اور بھاگے گا اور ظاہر حملہ آور کو تو نہیں بتایا گیا ہوگا لیکن پلان یہ تھا کہ پھر اس کو موقع پر مار دیا جائے گا اور وہ ہی ہوا جیسے ہی وہ قاتل بھاگا وہ خود کو چھڑا کر تو اس کے پیچھے وہ بھاگا پی ٹی اے کے کارکن موظم اور وہ لگی گولی کارکن کو اور حملہ آور بچ گیا اور اب حملہ آور کو جس طرح کی جس طریقے سے چھپایا گیا ہے اس کی رپورٹ نہیں آرہی جی اے ٹی حکومت کی مرضی وفاقی حکومت کی مرضی مطابق نہیں بنی اپنی مرضی کی جی اے ٹی بنی سارا اس سسٹم جو تھا وہ سارا اس معاملے کو چھپانے کیلئے کیا گیا اب انہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس مبینہ حملہ آور کا کرنا کیا ہے اگر اسے ہلاک کرتے ہیں جیل میں تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر نہیں آئے گی پنجاب حکومت پر آئے گی پرویزلائی بھی فسے گا تو اب اس تھیوری پر تحقیقات ہونے کا امکان ہے کہ یہ سارا درامہ پی ٹی آئی نے خود ہی تو نہیں کروایا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جو مبینہ قاتل ہے یا جو حملہ آور ہے اس کو پنجاب حکومت کی تحویل سے نکال کر ایف آئی اے یا کسی اور انٹیلیجنس آئی بھی یا کسی اور انٹیلیجنس تفتیشی ادارے کی سپرداری پر دیا جائے تاکہ وہ اس سے یہ بیان اگلوائے کیا دراصل ہوا کیا تھا جو معاملات کی کڑیاں ہیں وہ اب واضح اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ قاتلانہ حملہ سرے سے تھا ہی نہیں یہ قاتلانہ حملے کا ایک ڈرامہ رچائے جانا تھا اپنی ہمدردی کے لئے اگرچہ وہ ہمدردی نہیں مل سکی جس طرح کہ ہم نے پبلک کے ردعمل میں دیکھا کہ اگر پبلک نے ایسے واقعی قتل کا منصوبہ سمجھا ہوتا جا وہ یہ سمجھتی کہ عمران خان کو واقعیتا قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو ایک بڑی تعداد سڑکوں پر نظر آنا چاہیے تھی بلا شبہ خونی ہنگامے نمی ہوتے تب بھی عوامی غیظ و غزب غصہ اتجاس سڑکوں پر نظر آنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا اور یہ بات جو ہے اس کو آگے بڑھانی کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت اس کو آگے بڑھائے گی اگرچہ شہباز شریف کے دل میں عمران خان کے لیے بہت زیادہ نرم گوشت آئے لیکن ان کو ملک کے وفاد مفاد میں اس تحقیقات کو آگے بڑھانا چاہیے ناظرین پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ رابطے کر رہا ہے اور اسے ترہ ترہ کی یقین دانیاں کرا رہا ہے وعدے قرارہ ہے تین سے زیادہ ملاقاتی اس کی ہو چکی ہیں اور تفصیلی ملاقاتی ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں کیا تیہ ہوا یہ ابھی تک خبر باہر نہیں آئی لیکن کاف لیگ کے حلقے جو صحافیوں سے ملتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لائن سیدھی ہو جائے گی مجھے اس دعویٰ کو ماننے میں تعمل ہے کیونکہ عسکری قیادت بار بار کہہ چکی کہ وہ سیاست نہیں کر رہی سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی اگر پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ سے لائن سیدھی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیا دعویٰ بھی غلط ثابت ہو جائے گا اور یہ بہت مشکل ہے اس لیے میں اس دعویٰ کو صحیح نہیں مانتا لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری لائن سیٹ ہو گئی ہے یہ تقریباً تیہ ہے کہ عمران خان پنجاب سے آؤٹ ہونے والا ہے پنجاب کی سیاست سے پرویز الہی کی تغلدوں کا مقصد ہے کہ لائن فٹ کر کے مسلم لیگ اور پی پیلز پارٹی کے ذریعے سے ہی میں اعتماع یعنی برسر اقتدار رہوں یعنی عمران خان کے بجائے حکومتی اتحاد کی طرف سے وزیراعلا بن جاؤں اعتماعات کا ووٹ لینا اس کے لیے مشکل تر ہو رہا ہے ایک ان کی پی ٹی آئی کی تحادی جماعت جس کی ایک رکن خاتون وہ اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ پارٹی کے طرف سے اس کا انفرادی اعلان نہیں ہے یہ پارٹی کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ پرویز الہی کو اعتماعات کا ووٹ نہیں دے گی تو اس طرح مشکلات پرویز الہی کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں لیکن ان کا اب بھی دعویٰ ہے کافلی کا کہ ہماری دو چار دلوں میں اسٹیبلش بیٹ سے لائن سیدھی ہو جائے گی اور یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب تک پرویز الہی کی پنجاب میں حکومت ہے چاہے وہ پی ٹی آئے کے بل پر آئے چاہے وہ باقی حکومت کے ساتھ مل جائے دونوں صورتوں میں اس تحکام نہیں آسکتا کیونکہ پرویز الہی اور اس کا بیٹا دونوں تاریخ کی عظیم ترین لوٹ مار میں مصروف ہے رزانہ کے حساب سے عربوں کے دہاڑیاں لگا رہے ہیں رزانہ کے حساب سے اور یہی دودہ جو ہے لاہور کی تباہی کا منصوبہ جس کی بنیاد ہی دھاندلی اور جال سازی اور جھوٹ پر رکھی گئی ہے کہ لاہور کے گرین ایریا کو گری ایریا میں بدل کر کاغذات میں دکھا کر اس حساب سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں لوگوں کی جس کے بعد لاہور کا کھلیا بگڑ جائے گا پولیشن کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ لاہور میں لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا اور اس میں خربور پیہ کا فراڈ اس میں ملوث ہے اور اس میں وہ پراپرٹی ٹائکون بھی شامل ملک ریاض جو اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے کمزوری رہا ہے اور اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس وقت بھی کمزوری ہے یا نہیں ہے لیکن جس طرح اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے یا کمزوری ہے یا کیا معاملہ ہے تو ایک طرف لاہور کی تباہی کا منصوبہ ہے تو پنجاب میں جب تک باقاعدہ کوئی منتخب جمہوری حکومت قائم نہیں ہوتی یعنی چاہے وہ کافلی بھائی کا آدمی کیوں نہ ہو چودری خاندان اگر اس میں شامل ہے تو ملک میں اس تحقام نہیں آسکتا یہ لوٹ مار بھی جاری رہے گی کرپشن بھی جاری رہے گی پرویز الائی کو پنجاب کی ویل فیر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ قطن لا تعلق ہے جیسا کہ سہلاب زدگان کے معاملے میں پرویز الائی نے ایک روپے کی مدد نہیں کی پنجاب پرویز الائی آیا پہلے سے بھی زیادہ تباہ حال ہو گئے پہلے تو بزدار نے بیڑا گھر کی اب یہ بیڑا گھر کر رہا ہے یہی صورتحال تعلیمی معاملات کی ہے یہی صورتحال پنجاب میں بڑھتے ہوئے جرائم کی ہے جن میں چار گناہ اضافہ ہو گیا جب سے پرویز الائی آیا بلا ناغہ ڈاکوں کے ہاتھوں دو تین آدمیں قتل ہوتے ہیں بچے قتل ہو رہے ہیں عورتیں قتل ہو رہی ہیں اغواہ ہو رہے ہیں ڈاک کے رہزنی چوری کی وارداتیں پانچ گناہ چار گناہ بڑھ گئی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اگر مجھے نہیں علم اگر اسٹیبلشمنٹ واقعتاً چاہتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی حیث تحقام آئے تو اسے پرویز الائی کے ساتھ لائن سیدھی کرنے سے گریز کرنا چاہیے بہرحال اگر پرویز الائی کی چھٹی ہوتی ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے گھاٹے کا کوئی اتنا وہ امکان نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹا بھاگنے کا بھی فیصلہ کر چکے ہیں اپشن بی کے تحت پلین بی کے تحت اور اربوں نہیں کھربوں روپے انہوں نے باہر بھیجوائے ہیں کھربوں روپے یعنی اتنی زیادہ رقم انہوں نے لوٹی ہے ان پچھلے جلائی کے بعد سے جب یہ حکومت میں آئے ہیں کہ پچھلی مرتبہ جب یہ پانچ سال کے لیے وزیراعلا تھا تو پانچ سال میں اس نے اتنی کرفشن نہیں کی تھی جس نے اس نے ان چند مہینوں میں کیے بلکہ ان سے کئی گناہ زیادہ کیے ہر روز کے حساب سے اربوں روپے کے حساب سے ہر روز ناظرین امران خان نے جو خورافات بکی ہیں پھر کہ میری بیوی جو ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے حالانکہ وہ ایک گھرے لو خاتون ہے وہ مریم نباز کی طرح بناو سنگار نہیں کرتی وہ گھرے لو خاتون ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک سمپل مطلب تو یہ ہے کہ جو گھرے لو عورتیں ہوتی ہیں وہ بناو سنگار نہیں کرتی اور جو بناو سنگار کرتی ہیں وہ گھرے لو عورتیں نہیں ہوتی یہ بہت بڑا الزام ہے جو ملک بھر کی خواتین کے ساتھ اس نے لگایا ہے شریف نیک ہر طرح کے لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بہویں سنگار کرتی ہیں اپنی اپنی ہمت توفیق اور شوق کے مطابق اگرچہ بہت زیادہ سنگار کرنا معیوب ہے شریعت میں لیکن منع نہیں ہے حرام نہیں ہے تو اس نے یہ کیا کہہ دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ مریم نواز کی طرح سنگار نہیں کرتی گویا کہ پاکستان میں صرف ایک مریم نواز ایک ایسی خاتون ہے جو سنگار کرتی ہے ویسے بچھرا جادو گرنی کو اس نے گھرے لو عورت کہا تو اس سے سوال کس نہ بنتا ہے کہ کیا گھرے لو عورت کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ چھے عرب روپے کے زیورات چوری کر لے چھے عرب روپے زیورات چوری کرنے کے بعد ہی کوئی عورت گھرے لو بنتی ہے وہ ایک جادو گرنی ہے اس نے پوری یہ جو عمران خان کی ٹینیور تھا پوپونے چار سال کا اس میں ہر روز اس نے ٹونہ کیا ہے ہر روز اس نے جادو کیا ہے اور ابھی تک وہ جادو کر رہی ہے اور اس کے کردار کی گواہی جو ہے یہ بشمار چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں آئندہ سے ان ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں نہ کیا کروں جو کردار کے حوالے سے ہے لیکن یہ ہے کہ فررہ گوگی کا جو نیٹ ورک ہے اور جو جو سارا سلسلہ اس پر میں نے بات نہیں کیا کرنی لیکن ان کے سب کے سامنے ہے کہ پنکی پیرنی کیسی گھرے لو خاتون ہے اور اس کا ماضی کیا رہا ہے اور حال کیا ہے اور یہ پورا جو نیٹ ورک ہے اس کی کیا کیا ایسی سرگرمی ہے جو کہ بیان نہیں کی جا سکتی تو برحال عمران خان نے اس کارکنوں سے اپنے صافیوں سے اپنی پارٹی کے صافیوں سے جو باتشیت کی اس میں یہ بھی کہا کہ باجوا نے مجھے کہا کہ تم پلے بوائے رہے ہو تو میں نے کہا کہ ہاں رہا ہوں تمہیں کیا یا تو کیا مدلکہ پھر کیا ہوا یہ اس نے لائن دی ہے پارٹی ورکرز کو پارٹی ورکرز اس میں دو قسم کی لوگ آپ کو ملے گے جو آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی اور ان کے سیاسی لیڈروں کے بیانات پر بھی ایک رد عمل تو یہ ہے کہ ہاں پھر کیا جس کی عمران خان نے تائید کی کہ ہاں کیا تو پھر کیا بدکاری کی تو پھر کیا ہوا نجاز کیا تو پھر کیا ہوا غیر فطری کیا تو پھر کیا ہوا اور چوری کی تو پھر کیا ہوا ڈاکہ مارا تو پھر کیا ہوا کرپشن کی تو پھر کیا ہوا جھوٹ بولا تو پھر کیا ہوا بیمانی فریب تھگی ان سب میں عمران خان امام ہے تمام جرائم پیشہ لوگوں کا قائد ہے بابا ہے یعنی چاہے وہ بدکاری ہو نمبر ون چوری چکاری ہو نمبر ون ڈکیتی رہزنی ہو اس میں بھی عمران نمبر ون جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہو تو عمران نمبر ون ورڈ چیمپئن دھوکہ دینا فریب دینا تھگی کرنا مذہب کو استعمال کرنا اس ہر جرم میں ہر قسم کے گناہ میں عمران خان نمبر ون ہے اور میرا خیال ہے یہ برڈ ریکارڈ ہے دنیا کے کسی ایک شخص میں اتنی زیادہ برائیاں جمع ہونے کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی جتنی برائیاں تمام قبائر جن کو کہتے ہیں سیون ڈیڈلی سنز گناہ ہائی کبیرہ وہ عمران خان کی ایک ذات میں مرتقض ہو گئی ہے اور جہ گناہوں کی بوری ہے یہ اس کا جو موجود ہے چھے بھٹکا ساڑھ سوا چھے بھٹکا یہ ایک گناہوں کی اور غلازت کی بوری ہے چلتی فرتی بوری تو اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے تو مریم سے اسے کیوں خوف ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا یہ خوف ہے کہ جب تک شہباز شریف ہے مزیراعظم عمران خان کو کوئی خاص خطرہ نظر نہیں آتا الا یہ کہ ریاستی ادارے ملک کے خلاف سازش کا نوٹس لیں شہباز شریفی ہوتے ہوئے عمران خان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں عمران خان کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا شہباز شریف کو لمبی زندگی دے اور اس کا اقتدار بھی لمبا کرے کیونکہ جب تک شہباز شریف ہے عمران خان کو کوئی پریشانی زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن بہرحال جو نظر آ رہا ہے کہ ایک نیک دن تو مرجم نواز نے آنا ہے اور جب وہ مرجم نواز آئیں گی تو وہ سیاسی میدان میں بھی اسے شکست دیں گی اس کا برا حال کر دیں گی اور سماجی دھانچے میں جو ایک تاثر بنتا ہے ایک پرسیکشن ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی وہ بھی عمران خان کی بلی طرح برباد کر دیں گی مرجم نواز اس لیے یہ عمران خان خطرہ محسوس کرتا ہے کہ مرجم نواز آگئی اور اگر وزیراعظم بن گئی تو اس نے میری کرپشن کا حساب کرنا ہے جو کہ شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے مرجم نواز صاحبہ نے عمران خان کی کرپشن کو حساب یہ بغیر نہیں چھوڑنا اور دوسرے جرائے میں ان کا بھی خاطہ کھلے گا اگر مریم سیاست میں اور حکومت میں آ جاتی ہیں اس لیے یہ عمران مریم پر برستا ہے ورنہ مریم کی سیاستہ اور عمران خان کی سیاست میں کوئی موازنہ نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ ایک جہمہوری روایات کے مطابق سیاست کرنے والی خاتون ہے جس نے ریاستی جبر اور ظلم کا مقابلہ کیا برداش کیا ہر قسم کی عذیت برداش کی عمران خان کو تو ابھی تک ایک دن بھی جیل کی ہوانی لگی عمران خان نے مریم کو جیل میں قیدہ تنہائی میں رکھا اور ان کی ویڈیو بنانے کے گوشش کی اس کی پرائیویسی خراب کی اس کو جہنی طرح پر تارچر کیا اس کا کھانا خراب دیا اور اس سے ہر طرح کے سولو چھین لی بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی مریم کے پاس سے لیکن مریم نے اس سب کا شکوان نہیں کیا اور عمران خان کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں لیکن یہ ہر طرح ان میں کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کبھی دنیا میں ہوا ہی نہیں کیا ظلم ہوا ہے ایک منٹ کے لیے تم جیل نہیں گئے تمہارے ایک آزم سواتی کے علاوہ وہ بھی عدالت کی مہبانی سے رہا ہو رہا ہے تو کوئی اور تمہارا کارکون گرفتار نہیں ہوا ہاں شہباز گل گرفتار ہوا تھا وہ حکومت نے نہیں کیا تھا وہ فوض میں بغاوت کرانے کی کھلی اور اعلانیاں سازش کے نتیجے میں اس کو پکڑا گیا تھا لیکن چند دن بعد عدالتوں کی طرف سے اس کو بھی رہا کر دیا گیا کیونکہ عدالتیں اس وقت عمران خان کے لیے دوسرا سرچشمہ فیض بنی ہوئی ہیں تو یہ عمران خان کے خوف کی وجہ لیکن فیلہا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو قاتلانہ حملے کا مسئلہ ہے یہ عمران خان کے گردس کا شکنجہ قصہ جانے والا ہے اور جو پرویز علیہ والا معاملہ ہے وہ فرار ہونے کو انہوں نے اپسنگ بھی بنا رکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ حکومت اس فرار کو کامیاب ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گی کیونکہ یہ اس کے تیسری دلن ہے یا دوسری دلن ہے جس نے اس کے جو معاملات ہیں وہ ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئے ابھی تو صرف یہ پتہ چلائے کہ اس نے چند دنوں میں اربو روپے کے زیورات فریدے اربو روپے کے احساسے بنائے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں اور لیکن اس کی قرفسن اس خاندان کی اس خاتون کی وساست سے بہت کچھ تفصیلات سامنے لانے والی ہے اگر حکومت اس مسئلے پر سجیدہ ہوئی تو ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے خدا حافظ